اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ملتانی مچھلی منڈی والا جی دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے جی دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نائی ویڈیو لے کے آنگا میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ملتان میں دیسی مصری ملگی کہاں سے ملتی ہے اور کیا ریٹ ملتی ہے وہاں پہ جا کے میں آپ کو ساری تفصیل دوں گا چلیں دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے پہ جی دوستو یہ شاپ آپ کو بوسن روڈ ملتان روڈ بوسن روڈ پہ آپ کو دیسی مصری ملگی کی شعب ملے گی یہ ہم لوگ جا رہے ہیں یہ ہم لوگ سیدھا یہ بند بوسن کراس کر کے یہ بیز ایڈیو یونیورسٹی کی طرف یہ شعب ہے یہاں پہ آپ جا کے کوئی بھی آپ مصری اور یہ دیسی ملگی آپ دے سکتے ہیں تو ہم لوگ یہ جا رہے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی پیارے دوستو یہ میں نے تین مرگیاں لیئے ہیں یہ تین مرگیاں کا ویٹ ہوئے ہیں سوہ دو کلو آپ اس سے بڑی مرگی بھی لے سکتے ہیں تو جیسے آپ کا دلکت ہے میں نے تو تین مرگیاں لیئے ہیں یہ آپ کے سامنے تین مرگیاں وزن ہو رہی ہیں یہ تین مرگیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین مرگیوں کو میں زبا کرواؤں گا آپ کے سامنے ان کا ریٹ چار سو پچاس روے کیجی ہوتا ہے جی دوستو آپ میں سے کسی دوست نے بھی یہاں سے مرگی پرچیز کرنی ہو تو وہ چار سو پچاس روے کیجی آپ کو یہاں سے مل جائے گی اور بلکل ساف ستری میٹ این کلین یہاں سے مرگی ملے گی آپ کو جی وی برز یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے یہ مرگی تیار ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیسی مرگی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بلکل جو ہے نا وہ سمارٹ ہوگی دیکھیں یہ بلکل کتنی پتلی ہے بلکل باریک ہے اسی کے یہ دیسی مرگی کی نشانی ہوتی ہے اس کا گوش آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سفید ہے بلکل وائٹ ہے جس مرگی کا گوش بلکل وائٹ ہوگا وہ بلکل دیسی ہوگی پیور دیسی ہوگی جس مرگی کا گوش ریڈ ہوگا وہ بلکل فارمی ہوگی تو یہ فارمی بریلر سے تو یہ مرگی بہت ہی اچھی ہے کافی ہے اس سے ہی اچھی ہے تو جی دوستو میں آپ لوگوں کو پھر دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ شوپ آپ کو ملتان میں بوسن روڈ بیز ایڈ یو یونیورسٹی میٹرو سٹیشن کے پاس ان کی شوپ ہے یہاں سے کوئی بھی بھائی لینا چاہتا ہے لے سکتا ہے فیش یہاں سے کوئی بھی بھائی مطلب وہ دیسی مصری مرگی لینا چاہتا ہے تو وہ بھائی کو مل جائے گی تو ملتان شہر کے اندر آپ کو ملے گی تو لیکن اس سے مہنگی ملے گی یہاں پہ چاس روڈ میں مل رہی ہے جی دوستو آپ لوگ اپنی ملزی کے پیسز بنوا سکتے ہیں کڑھائی کے بنانا چاہتے ہیں یا آپ بولنلس بنوانا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے پیس بنوانا چاہ رہے ہیں تو میں نے دوستو میں نے اپنے لئے یہ کڑھائی کے پیس بنوانا چاہتے ہیں جی دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہاں پہ آپ نے چھوٹے چوزے نہیں لینے آپ نے بڑے چوزے لینے کیونکہ بڑے چوزوں کے اندر ویس سے کم ہوتی ہے اگر آپ چھوٹے چوزے لیں گے تو اس کے اندر ویس سے زیادہ ہوتی ہے تو میں نے یہاں سے مرگی لی تھی سوا دو کلو لی تھی اور میرا گوشت کا وضع نکلا ہے ایک کلو تین سو گرام تو آپ لوگوں کو میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو سے میں نے یہ سکھا ہے کہ آپ چھوٹا چوزہ آپ لوگوں نے بلکل نہیں کی لینا یہ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تاکہ میری رہے موسیقی موسیقی